بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شفیق الرحمن پروگرام چگلیاں کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی ایم اپنے چھٹے سال میں قدم رکھ چکا ہے اور جس طرح کی بھی آپ کی پسندیدگی اس میں شامل حال رہی ہے تو پرسوں لاسٹ انہوں نے بہت بڑا مطلب ایک پروگرام بھی سیلیبریٹ کی ہے اور امید کرتے ہیں یقین ہے آپ کو پسند آیا ہوگا بہت بڑے بڑے آرٹس تھے اور ہمارا پروگرام جو دو سال کا سفر تیہ کر چکا ہے اور ہم بڑے مشکور اور بڑے شکریہ تیہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ان دوستوں کا ان بھائیوں کا ان بہنوں کا جو ہمیں فون کالز کرتے ہیں ای میلز لکھتے ہیں اور بڑے نئے مشورے بھی ہمیں دیے جاتے ہیں پھر بہت سے موضوع بھی دیتے ہیں پھر ان موضوعات پر اپنے پروگرام پھر ہم پوری طرح تیار کر کے تو پیش کرتے ہیں تو اسی طرح آج بھی ہم ایک نیا موضوع لے کے آئیں ہمارے مہمانوں میں آج ایک شائرہ ہے جو خصوصی طور پر لندن سے تشریف لائی ہیں منچسٹر سٹوڈیو میں ناظرین کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آتے ہیں اور ان کا محرک جو ہے کوئی فکر سوچ ہوتی ہے اور یہ فکر سوچ دینے والی شخصیات کون ہوتی ہیں عدیب ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں شائر لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کو نئی راہ دکھاتے ہیں اندھروں میں بٹکے ہوئے لوگوں کو ایک روشنی کے چراک کی سمت وہ لوگ جگمگاتے ہیں خود ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کس طرح وہ سوچتے ہیں تو کچھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے پوچھیں گے ہم اپنی میمان شخصیت سے کہ ایک شائر کس طرح سوچتا ہے پاکستان دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک شائر کا خواب تھا جس کو تعبیر دینے کے لیے پھر قائد عظم تشریف لائے میدانے کارہائن سال انجام دیا انہوں نے تو اس طرح رائٹر جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ دانشور لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کو ہی فالو کیا جاتا ہے کہ وہ قوموں کو کس طرح نئی راہ دیتے ہیں تو بہرحال یہ تمہید کافی لمبی ہو جائے گی تو میں اپنے سٹوڈیو میں موجود دوسرے دوستوں کبھی آپ سے تعرف کرواتا چلوں پھر ہم اپنی باتچیت کو آگے بڑھائیں گے تو سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نجمہ شاہین صاحبہ تو نجمہ شاہین صاحبہ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ خاص طور پر لنڈن سے تشریف لائیں ہیں منچسٹر سٹوڈیو میں تو لنڈن سٹوڈیو سے تو آپ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے بڑی آپ کی شاعری بھی سنیئے ماشاءاللہ بہت خوبصور شعر کہتی ہیں تو آپ سے بھی باتچیت کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی اصغر صاحب بڑا خوبصور تذیہ پیش کرتے ہیں میرے ساتھ بہت سے پروگرام اٹرنڈ کر چکے ہیں علی اصغر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے ساتھ بکر بھائی جن کا تعلق انڈیا گجلات سے ہے وہ بھی ہمارے پروگرام میں پارڈیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو جی والیکم صاحب تو سب سے پہلے میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں ویسے بھی لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے اسلام علیکم میں آپ نے تمام ناظرین اور سامین کو اسلام پیش کرتی ہوں اور سب سے پہلے آپ کا اور ڈی ایم ڈیجیٹل والوں کا میں شکریہ دار کرتی ہوں کہ انہوں نے آج مجھے جہاں دعوت دی اس پروگرام میں اور میں آپ نے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں جی بہت بہت شکریہ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے آپ کی شاعری کے حوالے سے ہی کیونکہ آپ ایک شاعرہ ہیں اور صاحبے کتاب بھی ہیں آپ کی کتاب بھی مارکٹ میں آ چکی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے شعر کہتی ہیں یہ شاعری کا آغاز آپ نے کب شروع کیا اور کس طرح کیا اور اس کا محرق کیا بنا ایک بات یہ ہے کہ تقریباً نائنٹین ایٹی فائیو سے میں لکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے برطانیہ میں آئے ہوئے تھرٹی فائیو یئرز نیلی ہونے والے ہیں تو ایسی یہ احساس ایک ایسا لطیف جذبہ تھا کہ سننے اور سنانے کی تک تو پاکستان میں بہت جب میں سکول میں پڑھتی تھی تو شوق تھا بچپن سے شعر و شاعری سننے کا یا پروگرامز میں یا سکول میں ہوتے تھے پروگرامز میں سننے کی حد تک تھا لیکن کبھی لکھ سکوں گی یہ تو نہیں سوچا تھا لیکن جب میں برطانیہ میں آئی تو پھر زیادہ تنہائی کی وجہ سے بس اکیلی تھی تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اچانک میرے زہن میں خود بخودی یہ مصرے اترتے گی اور میں لکھ دی گی جو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اچھا یہ شاعری مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا فن ہے جو سیکھنے سے نہیں آتا یہ قدرتی یعنی ایک یہ فن تو اندر موجود ہوتا ہے لیکن اصل جو چیزیں اس کے قانون قائدے جو ہوتے ہیں عروض وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ میرا کوئی استاد نہیں ہے میں نے کسی سے باقاعدہ کوئی سیکھا نہیں ہے لیکن جو میرے ذہن میں جو میرے دل میں آیا اپنے خیالات جو میرے فیل کی ہے اپنے روندہ ایریا جو میں محسوس کرتی تھی اپنے ایشن مسائل کو حالات کو اور اپنے جذبات کی یہ اصل میں جذبات کی آکاسی اچھا کیا مطلب کچھ ایسا بھی مطلب کہا جاتا ہے کہ جہاں زیادہ غربت ہوگی وہاں زیادہ شاعر پیدا ہوتے ہیں کیا سچ ہے یہ حقیقت ہے نہیں میرے شعال میں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک بہت ذہین ترین لوگوں کا فان ہے یہ جو ہے بہت اس میں دور اندیشی اور گہرائی اور یہ سوچ فکر جو ہے نفاس یہ کھوٹ کھوٹ کر بری ہوتی ہے اچھا پاکستان آپ کا تعلق کس علاقے سے پاکستان ہے ڈسٹرک جیلم میں دینہ سے ہوں اچھا دینہ سے ہے دینے سے بڑے محبت کے رشتے ہیں میرے بھی تو ویسے تو میں لاہور سے ہوں لیکن دینہ کبھی لاہور تو پھر پاکستان کا دل ہے تو آپ تو واقعی لاہور اچھا دوسرا ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شائری میں کیا سمجھتی ہیں عروض کی کتنی ویلیو ہے اس میں یا کہ خیال کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے خیال زیادہ پاورفول ہونا چاہیے یا عروض کا زیادہ خیال لکھنا چاہیے شائر کو ہیں تو دونوں چیزیں لازم ملون لیکن اہمیت آپ کس کو دیتی ہیں شائر میں میں خیال کو زیادہ دیتی ہوں کہ خیال جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ بھی شائر کیا کیا رہا ہے